موسیقی اسلام علیکم دوستوں میں ہوں تاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا سلیبی جنگوں کے حوالے سے اس سابقہ دور کی سیاسی زندگی کو نمائی مقام حاصل ہے پورے عالم اسلام میں بیچینی اور استراب کی کیفیت تاری تھی صرف بغداد ہی کو لیجی خلافت عباسیہ ڈامانڈول تھی اور حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ سلجوکی بادشاہوں کے اشاروں پر کام چلایا جا رہا تھا اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت بھوئیہ کی نسبت حکومت سلجوکیہ خلافت عباسیہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی اس لیے کہ یہ لوگ اہل سنت اور وہ اہل شیعہ تھے اس خلافت نے دوسروں کے تسلط سے بچتے ہوئے بڑے کٹن مراحل میں سانس لیا حکومت سلجوکیہ کا اس علاقے میں اہل سنت عقائد کی ترجی و استقام میں اور رومی معارکوں کی روکتام میں اہم کردار ہے یہ وہی حکومت ہے جس نے ایک ہزار اکتر میں ملازکرت کے فیصلہ کن معارکوں میں برابر کا ماف دیا تھا یعنی رومیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا لیکن ابھی ایک ہزار ستانوے کا برس شروع نہیں ہوا تھا کہ یہ حکومت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی اور باہم متسادم میں ایک دوسرے سے دست گریبان اور ایک دوسرے کو زیر کرنے والی پانچ سلجوکی حکومتیں بن بیٹھیں اور پھر بدرجہ ان صلیبی حملہ وروں کا مقابلہ کرنے سے آجز آتی گئیں جبکہ مصر خلافت فاطمیہ کے زیر حصر تھا جہاں پر ہنگامہ آرائی نے اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دن بدن چاروں طرف پھیلتے ہی چلے گئے بلاخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حلیفوں وزیروں اور سرداروں میں ختم نہ ہونے والے جھگڑے طول پکڑ گئے مذکورہ حالات سے بڑھ کر ملک شام تو فاطمیوں اور سلجوکیوں کی کھیچہ تانی میں میدان جنگ بنا ہوا تھا ان دونوں قوتوں کو اس بات کی پروہ تک بھی نہ رہی کہ اپنے ملک اور اپنے ریایہ کے لیے ضروری حقوق کا خیال ہی رکھ سکیں تو ان حالات میں چھوٹی چھوٹی اور حکیر سی طوائف الملوکی پر مبنی گروہی حکومتوں نے جنم لیا کچھ تو ایسی بھی تھیں کہ جن کے پاس ایک قلعے سے زیادہ اور تھوڑی سے زمین کے ٹکڑے کے سوا کچھ بھی نہ تھا یہ عجیب و غریب حکمران آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھگڑتے اور ظلم و زیادتی کرنے والے بنتے گئے ابو شامہ کے بقول کسی کا اپنے پیٹ اور شرمگاہ سے آگے کوئی پروگرام ہی نہیں تھا پانچویں شدی ہجری میں جبکہ خلافت عباسیہ زبال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹھ کر کمزور ہوچ کی تھی مسیح اکمام کو اپنی ناپاک آرزوں کی تکمیل کا موقع مل گیا میڈیا وار کے تحت پیترس راہب نے مسلمانوں کی مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتیال پیدا کر دیا اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا گیا پہ پرم دوئم نے اس جنگ کو سلیبی جنگ کا نام دیا اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کے جنتی ہونے کا مسورہ سنا دیا زبردست دیاریوں کے بعد فرانس انگلینڈ اٹلی جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل تیرہ لاکھ افراد کا سہلاب عالم اسلام کی سرنوں پر ٹوٹ پڑا شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں ایک لاکھ سے زائد افراد کا قتلیام کرنے کے بعد جولائی ایک ہزار نینانوے میں سلیبی افواج نے بیالیس دن کے معاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بھا گئیں فرانسیسی مورخ میشو کے بقول سلیبیوں نے ایسے تاثب کا سفوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی عربوں کو اوچے اوچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرایا گیا آگ میں زندہ جلایا گیا گھروں سے نکال کر میدانوں میں جانوروں کی طرح گسیٹا گیا سلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا ستر ہزار سے زائد مسلمان صرف مسجد اقصہ میں قتل کی گئے عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی یہ وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی سلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد پاپ کو خوشخبری کا پیغام بھیجوایا اور اس میں لکھا کہ اگر آپ دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصرن اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسجد اقصہ میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا بیتر مقدس کے سکوت کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، ترابلس، انتاکیا اور یفاقی چار مستقل سلیبی ریاستیں قائم کر لی حالات نہائیت پر خطر تھے عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگوں میں مسروح تھے بعض سلیبیوں کے علیہ بن گئے تھے ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا اس صورتحال میں سلیبیوں کا مسلمان ملکوں میں داخلہ آسان پر بنتا گیا اور یہاں تک کہ صرف ایک سال اور چند مہ کے مختصر عرصے میں اس حساس اسلامی خطے میں تین سلیبی حکومتیں قائم ہو چکی تھی سلیبیوں کے اس تیز رفتاری سے حکومت بنا لینے میں ہمیں زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم گزستہ پیشمان کن اور ذلت آمیز اسباب دیکھ چکے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ حالات دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان قلوں کے ولیوں اور شہروں کے عمرہ میں سے چند ایک تو ان حملہ وروں سے باقاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے اپنے مال اور اپنی اولاد ان کے سامنے حاضر خدمت کر دیا کرتے اس حال میں کہ وہ القدس شہر پر قبضہ کرنے والے تھے جیسا کہ شیزر میں بنو منقد نے کیا اور ترابلس میں بنو عمار نے یہ غدارانہ کام کیا اور کچھ اور بھی ہیں جو ان کے نقشے قدم پر چلے جو اپنی حکیر کمینی اور زلیل حکومت کو بچانے کے عوض اس خومی خیانت اور ذلت پر راضی ہو بیٹے تھے تقریباً چالیس سال تک عالم اسلام پر جمعود داری رہا پھر یقائق ان ساکت لہروں میں جہادی ازدرا پیدا ہونا شروع ہو گیا یہ بلکل نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان انہی حالات میں سے گزرتے چلے جائیں ان مایوسیوں کے بعد امت کا شعور بیدار ہونا شروع ہوا ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سوچیں پروان چہنے لگیں کیونکہ مسلمان باوجود ان کھٹن حالات کے جو ان پر چائے ہوئے تھے پھر بھی قرآن پاک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے دلوں میں اپنے وجود کے ریشے ریشے میں ان اسلامی اقائد اور تعلیمات کو جگہ دیتے آئے تھے ان قربناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی نوجوان اماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا یہاں تک کہ پانچ سو اکی سجری میں موصول کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ میں لگ گئی اپنی مختصر سی سٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب، حماد اور حمز کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامی بلوک بن گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے الراہ کا علاقہ سلیبیوں سے واپس لیا گیا اور بمطابق 1144 میں عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا تو مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اتمنان کا سانس لیا ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی انہوں نے الراہ شہر پر اپنے دوبارہ قبضے کو حتی اہل محتویٰ کا نام دیا اماد الدین زنگی کے پی درپے حملوں نے عیسائی فاتحین کے دماغ سے تمام اسلامی دنیا کو زیر نگین کرنے کا خیال رخصت کر دیا وہ فلسطین اور شام کے مفضات کی دفاع میں گو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے تاہم اماد الدین زنگی نے ان کی یہ خام خیالی بھی دور کر دی اور حسن بارین یعنی بالبک اور راہ کے اہم مراکز ان کے قبضے سے آزاد کر لیے پھر وہ اس اسلامی بلوک کی توسی میں مسلسل کوشہ رہا ماد الدین نے اپنی جہادی الغاروں کو جاری رکھا یہاں تک کہ اس نے دخل انداز غائب صلیبیوں کے ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا بلاخر پانچ سو اکتالیس میں عبر سنامی قلعے کے معاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یعظیم سپاہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا پھر اس کے ہونار سپوت نور الدین محمود نے اس علم کو اٹھا جا اللہ تعالی نے اسے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کرنے کا سچا جذبہ عطا فرمایا تھا اس نے کتنے ہی قلعے اور شہر صلیبیوں کے قبضے سے واپس لیے اللہ تعالی بھی اسے اس کی خلوص نیت اور افتار عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد خاص سے نوازتا رہا یہاں تک کہ اس نے القدس شہر صلیبیوں سے چڑوانے کا مصمم رہدہ کر لیا یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے بیت المقدس میں رکھانے کے لیے ایک ممبر بھی بنوایا کاریگروں کو انتہائی مارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا بڑائی حضرات کو یوں سمجھایا کہ ہم نے ایسے بیت المقدس کی زینت بنانا ہے لہٰذا اپنے فن کی مہارتوں کی انتہا کر دو چنانچہ کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت شاکہ سے اسے تیار کیا ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلوک کو متحد اور بیدار رکھنے کی کعوشیں بھی تیز ترک کر دی جن کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اسے بکری ہوئی چھوٹی چھوٹی منپسند کلوں اور شہروں کی حکومت کے بجائے ایک طاقتور جہاد جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی جزیرہ فراتیہ شام اردن مصر حجاز اور یمن اس سلطنت کے مضبوط پائے تخت سمجھے جانے لگے سلطان نور الدین زنگی نے سلیبیوں سے جہاد کا علم سمال لیا اور اپنے مسلسل حملوں سے تمام دنیا عیسائیت کو بدحواز کر دیا اور یوں محسوس ہونے لگا کہ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان جلد یا بدے بیت المقدس کو فتح ضرور کر لیں گے اس خطرے کو بھانپ کر جرمنی کے بادشاہ کنار و سالس اور فرانس کے تاجدار لوی حکتم نے مشترکہ تیاری کے ساتھ ایک ٹڈی دل لشکر ترتیب دیا اور یارہ سو سنتالیس میں عالم اسلام پر چھڑائی کر دی سلطان نور الدین زنگی نے ممنوع شجاعت اور غیر معاملی استقامت کے ساتھ دو سال تک ان کا برپور مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا عیسائی حملہ وروں کی اس دوسری مشترکہ جلغار کو تاریخ میں دوسری سلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے چند سال بعد سلطان نور الدین نے ایک زبردست معارکے میں دس ہزار سلیبی جنگجیوں کو قتل کر کے ان کے اہم مرکز قلعہ حارم پر قبضہ کر لیا بادشاں دنیا عیسائیت کے مقابلے میں مضموط مورچے تیار کرنے کے لیے انہیں دمشق اور مصر کو بھی زیر نگن کر لیا ومیت اور سکندریہ کی بندر گاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یورپ کی بحری راستے سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کی قمکہ راستہ بند کر دیا سلطان نور الدین زنگی بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے تھے کہ ان کا وقت آ گیا پانچ سو انسٹھ میں قلعہ دمشق کے ایک معاملی سے کمرہ میں یہ انتقال کر گئے ابھی انہوں نے اپنی عمر کی ساٹھ بھاریں ہی دیکھی تھی پھر اس کے پیچھے اس کے شاگرد رشید سلطان ناصر یوسف صلاح الدین نے بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے پھر سے اس علم جہاد کو اٹھا لیا سلطان صلاح الدین نیوبی کا تعلق کرو قوم سے تھا جو شام عراق اور ترکی کی جنوبی سردوں میں پائی جاتی تھی ان کے والد نجم الدین نیوب مشرقی آزربائیجان کے ایک گاؤں ویون کے رہنے والے تھے بعد میں وہ شام آ کر اماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے ان کے بھائی اسد الدین شرقو بھی ان کے ساتھ تھے دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمائی ترکی کی نجم الدین نیوب کے بیٹے ہونے کی احسیت سے صلاح الدین نیوبی کے لیے بھی ترکی کے راستے کھل گئے سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شرقو کا دست راست بنا کر روانہ کیا مصر پر قبضے کے کچھ عرصے بعد جب شرقو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین نیوبی نے وہاں کی حکومت سنبھال لی پانچ سو انسٹھ حجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین نیوبی مصر کے خودمختار حاکم بن گئے بعد ازا انہوں نے دمشق اور سام کی چند بیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطان قائم کی جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتی تھی ایک شخص کی شہادت کے بعد کیسے مسلمانوں نے صلیبیوں پر یرگانے شروع کر دیں کونچہ صلیبی افسر کی گرفتاری ہوئی جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے لیکن اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی